بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے اللہ اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں ہر آپات ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرمائیں آمین سم آمین آج ہم بنائیں گے مزیدار سی دیگی بیریانی جو بہت سپائسی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اس کے لئے میں نے 1.5 فلو چاول لیا اور اسے پانی میں بھگو دیا آدھے گھنٹے کے لئے دو ادھت ٹرماتر لے کے اس کی پیوری بنا لیے 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہے 1.5 ٹی سپون جواتری جائفل پاوڈر ہے میری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو جائے ایک پاو میں نے دہی لیا ہے سالٹ ہے ہزبے ضرورت ٹرماتر ہیں سلائس میں کٹے وے سلائس میں کٹے وے لیمن ہے ایک گڑڈی پودینہ لیا ہے ایک گڑڈی دھنیا کیے ایک پاو میں نے پیاز لیا ہے اور اسے سلائس میں باری کٹ کر لیا ہے ٹی سپون گرم ٹی سپون گرم میں نے دو ادھت ٹی سپون گرم میں باری کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹ کر لیں گے گرم مسالہ ہے سابود ون ٹی سپون کوٹاو دھنیا ہے تین سے چار ادد تارچینی کے ٹکڑیں چھوٹے ون ٹی سپون زیرا ہے چار ادد چار ادد بادیان کے پھول تیز پتہ ہے کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور لانگ لیں گے چار ادد بڑی لائچی ہے ہمارے پاس دیڑ کلو میں نے چکن لیا ہے چھے سے سات ادد آلو بخارے ہیں آٹھ سے دس ادد دھری مرچیں ون ٹی سپون پی سیوی لائل مرچ کیوڑا ایسنس ہے ہمارے پاس سالٹ ہزبے ضرورت تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف تمام مسالہ جات اور دہی کو ہم نے چکن پر مکس کر دیا ہے اور اسے مرنیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے ایک کپ آئل لیا ہے اور اس میں سلائس میں کٹکیوی پیاس فرائی کریں گے تھوڑا سا سالٹ اٹ کریں گے اس سے بہت اچھی کرسپی فرائی ہوتی ہے پیاس ہماری آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ کو پیاس کرسپی فرائی چاہیے تو تھوڑا سا نمک اٹ کر دیں دیکھیں پیاس ہماری فرائی ہوگی گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اب ہم اسے کسی پلیٹ میں نکال لیں گے تمام پیاس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے 1 ٹیبل سپون لسہ ندر پیسٹ اسے فرائی کریں گے پیاس ہم نے ساری نکال لیے پلیٹ میں گرم مسالہ ہے ثابت تو ہاف گرم مسالہ ہم کورمے میں اٹ کریں گے اور ہاف چاول بوائل کرتے ہوئے اٹ کریں گے گرم مسالے کو بھونیں گے جب خوشبو آنے لگے تو پھر ہم اس میں ٹیمیٹر پیوری اٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے بھونیں گے 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون کوٹاوہ دھنیا ہے وہ بھی اٹ کر دیں گے اور اسے بھونیں گے سلائس میں کٹکی ہوئے تماتر ہیں وہ بھی اٹ کریں گے اس کو بھی اچھی طرح سے بھونیں گے اور اسے تھوڑی دیر کے لئے ڈھک کے رکھ دیں گے پانچ منٹ تک ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں چماٹر تھوڑے گل گئے ہیں اور آئل بھی اوپر آ گیا ہے تو اب ہم میری نیٹ کی آوہ چکن ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے کہ ہمارا چکن گل جائے یہ ایملی ہے تین سے چار ازرد ایملی کے بیج لے کے وہ ڈال دیں گے یہ آپ چاہیں تو اسے سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے فلیور اچھا آتا ہے ہری مرچ ہے ثابت وہ ایٹ کر دیں گے اور اسے ڈھک کے دس سے پندرہ منٹ تک گوش گل جانے تک پکائیں گے پودینہ تھوڑا ایٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارا چکن گل چکا ہے آئل تھوڑا تھوڑا اپر آ رہا ہے اب یہ پیاس جو براؤن کی تھی اس کو میں نے کرش کر لیا ہے اور وہ ایٹ کر دیں گے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے پیاس کو اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے بھونیں گے اس کو اچھی طرح سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس وقت یہ دیکھیں ہاں اچھی طرح سے بھوننا ہے جتنی اچھی طرح بھونیں گے اتنا اچھا کورما آپ کا تیار ہوگا بریانی کے لیے لیمن ہے سلائس پہ کٹے ہوئے وہ بھی ایٹ کر دیں گے آلو بخارے ایٹ کر دیں گے ساتھ ساتھ بھونتے رہیں گے گھی لیں گے ہاف کپ گھی سے فلیور بہت زبردست آتا ہے آپ چاہیں تو اسے پورے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں جو شروع میں ہم نے آئل ڈالا تھا کیونکہ اس سے زائقہ بہترین ہو جاتا ہے تو میں نے لاسٹ میں گھی ایٹ کر دیا تاکہ اس کا ٹیسٹ آیا ہمیں چاول جو کہ میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے ایک پتیلے میں ٹیہ بچھا دی ہے اس کی اب اس کے اوپر کورما جو کہ ہمارا تیار ہو چکے ریڈی ہو چکے بہت زبردست خوشبو آ رہیے وہ میں بچھاؤں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے آپ اس ریسپی کو ضرور پرائے کیجئے آپ بہت مزیدار ویریانی تیار ہوتی ہے اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے میری ریسپی تھوڑا سا زردے کا رنگ چھڑکیں گے اس پہ بلکل چھٹکی بھر پھر چاول کی تیہ بچھائیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور پرائے کیجئے اپنے دوستوں رشتے داروں سے داد وصول کیجئے بہت اچھی ریسپی ہے دیگی بریانی اس وقت تو مجھے بہت بھوک لگی ویے اور جس طریقے سے خوشبو آ رہی ہے تو میری تو بھوک چمک اٹھی ہے بس جدی سے تیار ہو جائے اور میں یہ کھاؤں یہ دیکھیں دھنیا پودینہ جو کٹاوا تھا یہ میں نے کٹ کے رکھا ہوا تھا وہ بچھا دوں گے اس کے پر یہ سلائس میں کٹ کے ہوئے ٹاماٹر ہیں وہ بھی بچھا دیں گے سپائسی سی دیگی بریانی تیار ہونے جا رہی ہے یہ جواتری جائفل پاورڈر ہے اس کو ہم لاسٹ میں سپرنکل کریں گے اس سے بہت اچھی بہت زبردست خوشبو آتی ہے بریانی میں تھوڑے سے پانی میں میں نے زردے کا رنگ مکس کیا ہے اور اب اس میں کیورا ایسنس ڈال کے چاولوں پہ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو زردے کا رنگ کو دہی یا دودھ میں مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے چاولوں میں اب ہم پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے دیکھیں ہمارے چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بہت مزیدار دے کی بریانی تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے ہماری بریانی کا یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی دے کی بریانی تیار ہے ہماری چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبانا تو بلکل بھی نہیں بھولی گا تاکہ ہماری ہر لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تھنکس پر وچ